قائدہ ملت علامہ ابتشاملہ ہی زہیر صحیف قائدہ ملت علامہ ابتشاملہ ہی زہیر صحیف تکبیر انا ابتشاملہ ہی زہیر صحیف انا ابتشاملہ ہی زہیر صحیف نعملہ ورسلی علیہ رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنَّا مَنُوا بِمِسْلِ وَآمَنْتُمْ بِهِ فَقَلِفْتَلَوْ وَإِنْ تَبَلَوْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِكَاب فَسَيَقْفِيقَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ حضرات اقرامی قدر اللہ تعالیٰ کی افضل و قرم سے حضرت الامیر جنابِ قرقیسر صاحبی عیسیٰ و حافظہ اللہ کی عمارت اور قیادت میں حضرتِ علامہ زہیر رحمت اللہ علیہ کے لگائے ہوئے اس قوتے کو آج ہم سب بانی دینے کے لیے آئے ہیں اور انشاءاللہ جب تک جماعتِ علی حدیث کا ایک بھی عالم اور مبلغ زندہ ہے فدائلِ صحابہ اور اہلِ بیعت کے نارے لکھے رہیں گے حضراتِ قرامی قدر اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے اللہ تعالیٰ کا دین دینِ اسلام ہے اللہ نے خود اعلان فرما دیا دین میرے نزدیک اسلام ہے اور اللہ نے دوسرے مقام پہ اس بات کا اعلان فرما دیا آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا نعمتوں کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے دین کو اسلام کو بطور دین منتحب فرما لیا حضراتِ قرامی قدر دین و شریعت تر حقیقت ایک ایسی کامل اور مکمل زندگی گزارنے کا نام ہے جس کے ردیقے میں اللہ تعالیٰ دنیا میں راضی ہو جائے اور آخرت میں انسان کو آگ سے بچا کر جھنٹ کے باغات میں داہل کر دے حضراتِ قرامی قدر اللہ تعالیٰ کائنات کا حاکم ہے قادرِ مطلق ہے اللہ تعالیٰ شیئی قدیر ہے مردبرِ امور ہے اول ہے آخر ہے یگانہ ہے یکتہ ہے تنہا ہے اکیلا ہے لئی سا کمسلی شیئی اُس جیسی کائنات کے اندر کوئی دوسری ہستی نہیں اللہ تعالیٰ نے حُد اپنا تعالیٰ فرما دیا کُل ہوا اللہ ہوا حد اللہ اکیلا ہے اللہ سمد اللہ بے نیاز ہے سونے سے بے نیاز پینے سے بے نیاز کھانے سے بے نیاز نین سے بے نیاز اکتہت سے بے نیاز تھکاوٹ سے بے نیاز لم یلد ولم یولد نہ وہ جنتا ہے نہ وہ کسی کے گھر پیدا ہوا ولم یک اللہ پفوان آہد اور کائنات میں کوئی اس کا ہمسل نہیں کوئی اس کا ہمپلہ نہیں حضراتِ گرامی قدر اللہ تعالیٰ کے انعامات انگنت ہیں بے پایاں ہیں بے اندادہ ہیں بے شمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان انعامات میں سے بہت بڑا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی مخلوق کے پاس اپنے کلام کو بھیجنا ہے حضراتِ گرامی قدر انسان کی کیا حیثیت ہے انسان کی کیا اوقات ہے انسان کی کیا مجال ہے کہ حالی کے کائنات اور مالی کے کائنات اس کی اسی رہنمائی کے لیے اس کو سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے اس کو اندھیروں سے نکال کر اجالوں کے راستے پہ گھمزن فرمانے کے لیے اپنے کلام کو نادن فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اتنا وزنی تھا اتنا طاقتور تھا کہ پہاڑوں کے اندر اس کا تحمل نہیں تھا کہ اس کو اٹھا سکیں چنانچہ اللہ نے اعلان فرما دیا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو قلب مصطفیٰ کی بجائے اگر پہاڑ کے سینے پر اتارتے ہیں پہاڑ دریزہ ہو جاتا لیکن میرے نبی کے سینے کے تحمل کا علم کیا ہے قلب مصطفیٰ کے مصفحہ ہونے کا علم کیا ہے اور قلب مصطفیٰ کی تحارت کا علم کیا ہے اور تسکیہ کا علم کیا ہے کہ اللہ نے اپنے کلام کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے پر اتار دیا قرآن فسی بھی تھا بلیغ بھی تھا مانی کا ایک سمندر بھی تھا اس کے اندر مفاہین کا ایک بہرِ بے کرامی تھا اس کے مفہوم کو متین کرنے کے لیے اور اس کے اس مفہوم کے بلاد کے لیے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھا اللہ تعالیٰ نے اس عمر کا اعلان فرما دیا وانزلنا علیہ کا ذکر لِبْتُ بَيِّنَا لِنَّا سِمَا نُزْلَا عِلَيْهِمْ ہم نے حضور کے قلب اثر پر قرآن کو اس لیے اتارا تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں جو ان کے لیے اتارا گیا حضراتِ قرآمی قدر چنانچہ حضور کا چلنا حضور کا بیٹھنا حضور کا اٹھنا حضور کی نماز حضور کا روزہ حضور کی زکاة حضور کا حج حضور کا جہاد حضور کا نکاح حضور کی شادی حضور کی عبادات حضور کی شب زندہ داری حضور کی آہِ سہرگاہی حضور کے سبر حضور کا حضر پورا کا پورا قرآن ہے اور آج ہم نے سمر کا اعلان کرنا چاہتے ہیں قروع زمین کے پر جتنے گروہ ہیں اگر شیعہ ہوں وہ اپنے بارہ اماموں کو قرآنِ ناطق مانتے ہیں احناف ہوں وہ علماءِ احناف کی شرحہ کو قرآن کے مسائل کے اندر حرفِ آخر مانتے ہیں مرزائی غلام آمد قادیانی کو قرآنِ ناطق مانتے ہیں آگہانی پریس کریم آگہان کو قرآنِ ناطق مانتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے امیر کی سرپرستی میں اس عمر کا اعلان کرنے والا ہوں روحِ زمین کے اپر آل الحدیث قرآنِ ناطق اگر مانتا ہے تو حسنین کے نانا کی ذات کو مانتا ہے فاطمہ کے باپا کی ذات کو مانتا ہے حضراتِ قرآنِ قدر اب میں آپ کے سامنے اگلی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں جہاں پہ محلِ نزا ہے جہاں پہ محلِ اختلاف ہے اور انشاءاللہ آج اپنے بھائیوں کی موجودگی کے اندر اس اختلاف کو بھی انشاءاللہ تحلیل کر کے جاؤں گا حضراتِ قرآنِ قدر میرا جی کرتا ہے مجھے حضور علیہ السلام کی نماز کی حبر ہونی شاہیے جب میں نماز کی حبر کو معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے بھائیل ابنِ حجر حضور کی نماز کی گواہی دیتا ہوا نظر آتا ہے حضراتِ قرآنِ قدر میرا جی کرتا ہے میں حضور کے اپنے نباسوں کے ساتھ پیار کو دیکھوں تو مجھ کو حسنہ حسین دوش رسول کے سوار نظر آتے ہیں حضراتِ قرآنِ قدر میرا جی چاہتا ہے کہ میں حضور کی حلوت کی بات کو معلوم کروں مجھے امی آئیشہ حضور کی حلوت کی بات کو بتلاتی ہوئی نظر آتی ہے میرا جی چاہتا ہے میں غارِ سوار کی تنہائیوں کے اندر حضور کے حالات کی حبر معلوم کروں مجھے صدیق جو ہے غارِ سوار کے اندر حضور کے حالات کو بتلاتا ہوئی نظر آتا ہے میرا جی چاہتا ہے میں حضور کی جہاد کی رداد کو معلوم کروں مجھ کو علی المرددہ حضور کے ساتھ قلوار کو چلاتا ہوئی نظر آتا ہے اور مجھے یہ بات بتلاو اگر میں حضور کے صحابہ کو نا مانوں اگر میں امی آئیشہ کو نا مانوں تو مجھے بتلاو میں حضور کی شیرت کو کہاں سے دیکھوں گا حضورات اکرامی قدر اگر میں نے حضور کی تصویر پرجمال اور پرجلال کو دیکھنا ہے تو مجھے صحابہ کی نگاہوں کی ضرورت ہے ان کی گواہیوں کی ضرورت ہے ان کے اطوال کی ضرورت ہے ان کی شہادت بینات کی ضرورت ہے حضورات اکرامی قدر آج سے کچھ سال قبل سماٹ ٹی وی کے دیرے تمام لاہور کے ایک بڑے شابی حال مگل آدم کے اندر ایک پروگرام ہوا جس کے اندر شیعہ حباب بھی موجود تھے اور آپ کا یہ گناہگار بیٹا بھی موجود تھا مولنا ریاض حسین نجفی شیعہ مطبع فکر کی نمائندگی کر رہے تھے انہوں نے اس موقع پہ یہ بات کہی ہمارا دستور یہ ہے ہم حضور علیہ السلام کے گھر کی بات کرتے ہیں چنانچہ گھر کی گواہی یاروں کے مقابلے میں عالی ہوتی ہے حضورات اکرامی قدر پنجاب جنفچی کے طالب علموں نے ایسے عالم کے اندر مولنا کی بات کو سن کے کلیپن کی حضورات اکرامی قدر مجھے مائک کو تھمایا گیا ایسے موقع کے پر میں نے جواب دیا حضور کی زندگی کے حصے دو ہیں ایک حصہ وہ ہے جو حضور نے گھر میں بتا رہا ہے اگر گھر کی بات ہوگی تو مہات المومنین اور اہلے بیت ایدام کی بات کو حجت اور دلید مانا جائے گا اور گھر سے باہر کی بات ہوگی تو صحابہ اکرام کی گواہی کو حجت مانا جائے گا حضورات اکرامی قدر حضور کی زندگی کی کامل تصویر کو معلوم کرنے کے لیے اہلِ بیت کے ساتھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ بجمائین کی گواہیوں کو شامل کرنا پڑے گا اگر آپ ان کی گواہیوں کو شامل نہیں کریں گے حضور علیہ السلام کی صیرت و کردار کا مکمل تصبر ہمارے سامنے اجاگر نہیں ہو سکتا حضورات اکرامی قدر یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک بطالہ کے فضل و کرم سے اہلِ حدیث نے جب بھی بات کی ہے تولہ بھی بات کی ہے اہلِ حدیث تبرائی نہیں ہو سکتا حضرتِ علامہ شہید نے اسی چوت میں کھڑے ہو کر کہا تھا وہ ہمارا منحج گیا ہے صدیق ہو تب بھی تولہ فاروق ہو تب بھی تولہ زنورین ہو تب بھی تولہ حیدرِ قرار ہو تب بھی تولہ حسنینِ کریمین ہو تب بھی تولہ معاویہ بھی نبی سفیان ہو تب بھی تولہ اللہ کے فضل و کرم سے چوک بیگم کوٹ میں میں صحابہ کے دشمنوں کو للکار کر اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈھال کر اس بات کا اعلان کر دینا چاہتا ہوں جب تک اہلِ سنت و ریل الحدیث کا ایک فرزند بھی زندہ ہے عدمتِ صحابہ کے ڈنکے بجھتے رہیں گے صدیق کی صداقت کے نعرے لگتے رہیں گے فاروق کی عدارت کے ڈنکے بجھتے رہیں گے حضراتِ قرآنی قدر اور بات کو مزید آگے بڑھانا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پل و کرم سے میرے بھائی سبتین نقبی نے یہ بات اللہ پہ یہ بصیرت کہی ہے اہلِ حدیث اور حقیقی اہلِ حدیث وہی ہوتا ہے جس کو اہلِ بیعث سے پیار ہو جس کو سیدنا علی المرتضی سے پیار ہو جس کو سیدنا فاطمہ دلزہرہ سے پیار ہو جس کو سیدنا حسنین کریمہ سے پیار ہو جس کو اولادِ علی سے پیار ہو حضراتِ قرآنی قدر اہلِ حدیث کا ایک ایک بچہ اور ایک ایک فرزند اللہ تعالیٰ کے پل و کرم سے اہلِ حدیث کا ایک ایک آنے والا بچہ بھی جو بھی دنیا میں نہیں آیا اللہ تعالیٰ کے پل و کرم سے وہ بھی احل البحث سے محبت کا ادھار کرتا رہے گا لیکن حضرات اگرامی قدر ہم اس موقع پر اس بات کو سمجھانا چاہتے ہیں اور آپ کی حدمت کے اندر دوشت بدار کرنا چاہتے ہیں کہ حضرات اگرامی قدر جب کسی کو کسی کے ساتھ عقیدت ہوتی ہے کسی کو کسی کے ساتھ پیار ہوتا ہے تو اپنے پیارے کی گستاہی کو پرداشت نہیں کر سکتا اپنے پیارے کی بیعتبی کو پرداشت نہیں کر سکتا حضرات اگرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے عیسائی جب حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کے اندر مغربی مبالک کے اندر حضور کی شان اقدس کے پر حملہ کرتے ہیں تو ایسے عالم کے اندر مسلمانوں کے دنوں کے پر کیا گزرتی ہے مسلمانوں کے دنوں کے پر کیا بیٹتی ہے حضرات اگرامی قدر مسلمانوں کا ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے جس نے مغرب کے کسی دیس کے اندر حضور کی شان اقدس کے اندر گستاہی کی ہے اس کا پھانسی کے پھندے کپ پر لٹکا دیا جائے اس لیے کہ بینگل المضاہب ہمہنگی کو حضور کی عزت و نامو اس کے بغیر پر قرار نہیں رکھا جا سکتا اسی طرح ہم یہ بات بھی پتلا دنا چاہتے ہیں اگر تم ملک کے اندر بینگل المصالق ہمہنگی چاہتے ہو وہ جہاں پر سیدنا علی المرتضاء جہاں پر سیدنا اسنین کریمین جہاں پر سیدہ فاطمہ دزارہ کی عزت کے پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا وہاں پر ابو بکر عمر عثمان علی اور سیدہ عائشہ کی عزمت عزمت اور عزت کے پر بھی سمجھوتا ہو سکتا حضرات اگرامی قدر اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں یہ بات پتلا دنا چاہتا ہوں کہ ہماری اس حریت نے ہماری اس حق پرستی نے اور ہماری اہلِ بیعتِ عزام اور صحابہِ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ بستگی نے ملت کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بیداری کی ایک تحریک کو پیدا کیا ہے بیداری کی ایک لہر کو پیدا کیا ہے حضرات اگرامی قدر سمجھدار شیعہ علماء بھی اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ سنی اپنے مطالبے میں حق بجانب ہیں اگر وہ ہمارے اکابرین سے پیار کرتے ہیں حضرت علی المرتضاء سے پیار کرتے ہیں حضرت حسن و حسین کو اپنا مانتے ہیں سیدہ فاطمہ دزارہ کو اپنا مانتے ہیں تو ہمیں بھی ابو بکر و عمر کے بارے میں لب کشائی کرنے کا حق حاصل حضرات اگرامی قدر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چند روز قبل اسلام آباد قدر ایک عالی صدی جلاس ہوا جہاں پہ پروفیسر ساجد میر صاحب بھی موجود تھے اور آپ کا یہ گناہ گار بیٹا بھی موجود تھا ہم نے شیعہ علماء کی موجودگی میں اپنے موقف کو بابانگے دھول بیان کیا ہم کٹنا گوارہ کر سکتے ہیں مرنا گوارہ کر سکتے ہیں تہے ہاگ جانا گوارہ کر سکتے ہیں پھانسی کے پھندوں پہ چڑنا گوارہ کر سکتے ہیں لیکن ابو بکر عثمان علی کی توہین کو گوارہ نہیں کر سکتے ہیں حضرات اکرامی قدر آپ کی خدمت کے اندر میں اس بات کو بھی رکھنے رچبتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس موقف کے اندر کوئی ہرجائی نہیں ہیں ہم اس موقف کے اندر کوئی بے آفائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم اس موقف کے پر رہتے ہوئے نہ جھکنے کے لیے تیار ہیں نہ بھکنے کے لیے تیار ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی کوئی پھانسی کا پھندہ ایسا تیار نہیں ہوا جس کے پچڑنے سے شہید ملت کا یہ بیٹا گھبرا جائے ابھی دنیا کے اندر کوئی کرنسی ایسی کے جار نہیں ہوئی جس سے ہمارے زمینوں کا سودا کیا جا سکے حضرات اگرامی قدر دنیا والوں کی لڑائیاں دنیا والوں کے لیے ہیں کسی کی لڑائی جاگیر کی وجہ سے کسی کی لڑائی سرمائے کی وجہ سے کسی کی لڑائی چودرہٹ کی وجہ سے کسی کی لڑائی سرداری کی وجہ سے اور ہماری لڑائی ہے تو عظمتِ صاحبہ کی وجہ سے حضرات اگرامی قدر تو مجھے یہ بات بتلایا آپ حضرت صحابہ کے جنڈے کو اٹھانے کے لئے تیار ہیں اور حضرت کرامی قدر جو بات قانون سابی کی کی گئی حضرت کرامی قدر وہ تو بڑی انچی ہستیاں ہیں وہ تو بڑی انچی ہستیاں ہیں وہ تو بڑی انچی ہستیاں ہیں کائنات کی کل ماں اگر جمع ہو جائیں تو حضرت فاطمہ تو زہرہ اور حضرت آئیشہ کے اقبال کی عظمت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی کائنات کے کل باپ اگر جمع ہو جائیں صدیق و فاروق عثمان علی اور حضرت محابیہ حضرت حسنین کریمہین کی عدمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے حضرت اکرامی قدر ہم تو یہ بات یہاں پر برملا کے دلچتے ہیں ہم اپنے زندہ قائدین حضرت ساجد میر کی توہین کو گوارہ نہیں کر سکتے اور اپنے مرہوم قائدین حضرت علامہ شہید اور حضرت حبیب الرحمن کی توہین کو گوارہ نہیں کر سکتے تو مجھے یہ بات بتلائیے جو صحابہ کرام کے غلاموں کی توہین کو گوارہ نہیں کر سکتے کیا وہ صحابہ کرام کی توہین کو گوارہ کر سکتے ہیں حضرت اکرامی قدر اور آپ کو یہ بات بتلاؤں وہ لوگ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین کی تکفیر کرتے ہیں اور ان کی تنقیز کرتے ہیں اور ان کی شان کو بھجانا چاہتے ہیں اور ان کی عزت کے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں انہیں اس بات کا علم ہے کہ علال الحدیث کے بیٹے اور علال الحدیث کے فرزند دفاع صحابہ کے لئے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں الحمدللہ پچھلے سال جب تحریک دفاع صحابہ کو چلایا گیا تو میں نے بھی ملک کے مختلف جلسہ حیام کے اندر اس بات کا اعلان کیا منصورہ میں اعلان کیا شرق پور میں اعلان کیا گجرمالہ میں اعلان کیا ملک کے دیگر مقامات کو اعلان کیا ہم صدیب کی تورہین کو گوارا نہیں کرسکتے فاروق کی تورہین کو گوارا نہیں کرسکتے عثمان علی کی درہین کو کبارہ نہیں کر سکتے حضرات اکرامی قدر اس جرم کے ارتکاب کے نتیجے کے اندر ہمارے حلاف سادشوں کے تانے بھانے کو بنا گیا ہمارے بارے میں ایک ملعون انسان کے ساتھ ہمارے تعلق کو جوڑنے کی نفع جسارت کی گئی آزان الہی جس نے شان اہل بیعت کے نرگستا ہی کی ہے حضرات اکرامی قدر ہم نے مطالبہ کیا اس کو کوڑے مارے چھائیں اس کو پھانسی کے پھندے کا پلٹکا دیا جائے ہم نے کہا ہم ایسے شس کے ساتھ جو ہے تعلق رکھنا کسی قیمت کے پر بھی گوارہ نہیں کر سکتے ہم ایسے شس کے لیے ہاتھ اٹھا کر بدعائیں کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن جھوٹے الزامات کو لگا کر اور دھنکیوں کو دے کر اور ہم کو حراسہ کرنے کی کوشش کر کر اور ہمیں قتل کے خوف کے اندر مطلع کر کے ہماری زبان پندی کی کوشش کی گئی حضراتِ قرامی قدر ایسے عالم کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آپ کے سناگار بیٹے نے کہا تھا کیا ہوگا حضرتِ شہید کو بھی شہید کر دیا گیا لیکن دفاعِ صاحبہ کا کاروان آج بھی جاری میں ساری ہے اگر مجھ کو بھی شہید کر دیا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے قتل گاہوں سے چن کر ہمارے عالم اور نکلیں گے اُس شاہد کے کافلے جن کی راہِ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے ددگے فاصلے حضراتِ قرامی قدر انشاءاللہ زندگی کی آنے والی جتنی سانسے ہیں وہ دفاعِ صاحبہ کی امانت ہیں اور حضراتِ قرامی قدر آج ظلم کا علم یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کے فرل و کرم سے اتدال کے ساتھ دلائل کے ساتھ براہیم کے ساتھ بات کرتے ہیں لیکن زبان بندی کے آرڈر ہیں فلان زلے میں نہیں جا سکتے فلان زلے میں نہیں جا سکتے فلان زلے میں نہیں جا سکتے حضراتِ قرامی قدر آج ہم اسمر کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں متائے لوہ کلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ وہ نے دل میں جبولی ہم لیا میں نے اور لبوں پہ مور ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر حلقہِ زنجیر میں زبان میں نے حضراتِ قرامی قدر یہ زندگی کیا ہے انہا سلاتی و نسکی و مہیایا و مماتی للہ رب العالمین بے شک ہمارا جینا بے شک ہمارا مرنا بے شک ہماری نمازیں بے شک ہماری قربانیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور حضراتِ قرامی قدر اللہ رب العالمین سے پیار کا اظہار تو آپ قاری عبد المتین اصر صاحب کی رہلت کی شکل کے اندر بھی دیکھ چکے ہیں حضراتِ قرامی قدر قاری القرآن نے صاحبہِ قرآن کا دفاع کرتے کرتے اسی اس کے ایسکت پر جان کو نشاور کر دیا حضراتِ قرامی قدر آج ہم اس چوق میں کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان برملا طور پر کرتے نہ چاہتے ہیں سیدین کے بیٹے ہیں کالا پانی کی صداوں کو کارٹنے پالوں کے بیٹے ہیں عحمد اللہ کے بیٹے ہیں جعفر تھانیسری کے بیٹے ہیں علامہ شہید کے بیٹے ہیں حبیب الرحمن کے بیٹے ہیں محمد حسین کے بیٹے ہیں حافظ عبداللہ کے بیٹے ہیں اور جب تک زندہ رہیں گے عدمتِ صاحبہ کا پھرے راہ لراتے رہیں گے اور اپنے سلاف کی روایات کو پلٹاتے رہیں گے نارا تکبیر اور جیوہ جیوے علامہ جیوے جیوہ جیوے نارا تکبیر حضراتِ قرآنی قدرہ آپ مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ دفاعِ صاحبہ کے کاروان کے لیے علم کے ساتھ استدلال کے ساتھ دلائل کے ساتھ براہیم کے ساتھ دستوری اور قانونی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ عضبتِ صاحبہ کو اس ملک کا قانون بنوانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ حضراتِ قرآنی قدر آخری آخری بات کر دینا چاہتا ہوں جب بھی کبھی دفاعِ صاحبہ کے لیے کوئی آباد اٹھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پرل و کرم سے ہم ہر لحظہ ہر لمحہ میدانِ عمل کے نرانے کے لیے تیار رہے حتیٰ کہ پنجاب کے سپیکر قومی و پنجاب کے سپیکر صبحی اسیملی جناب پروید الائی نے جس وقت اس حوالے سے حرکت دی تو ہم نے ساجد نیر صاحب کی ہدارت کے پر ان سے ملاقات کی اور ان کو تعاون کا مکمل یقین دہانی کروائی آئی بی بیگم کوٹ چوک کے اندر ہم یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں اور برسرے آم کرنا چاہتے ہیں اور ٹنگے کی چوٹ کرنا چاہتے ہیں حضراتِ قرآنی قدر کیا صحابہِ قرآن کی ناموش کا قانون ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے حضرات معاموش صاحبہ کے قانون کو اس ملکہ قانون بنوانے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہوں نے دل دے کے نکھا رہے ہیں اور ہم نے گلچنگ تحفیش کی قسم کھائی ہے وآخر دعوانان الحمدللہ